اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبیر حسین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پیارا پاکستان دوستو اس ویڈیو میں دیکھیں یہ بھائی جانا لبس آیا ہے یہ اپنے ہاتھ سے دیسی طریقے سے جوتا تیار کر رہے ہیں چمڑے کا جوتا ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں یہ پرانا طریقہ ہے آج کل تو آپ کو پتا ہے نئے نئے ڈیزائن کے جوتے مارکٹ میں دستیاب ہیں بورجان ہاش پپیز باٹا سرویس انگلیش ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو طریقے اختیار کیا ہوا ہے بھائی جان نے یہ پرانا اور سادھا طریقہ ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنے ہاتھ سے جوتا بنا رہے ہیں یہ جوتا پیدار ہوتا ہے پرانے زمانے میں یہی لوگ جوتا پہنٹے تھے چمڑے کے جوتے ٹھیک ہے نا اب ذرا ان سے گپ شپ کرتے ہیں کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہے یہ بھائی جان یہ دیکھو یہ ذرا سارے دوستوں کو دکھاؤ یہ دیکھو یہ بھائی جان تو صحیح لئے کرو نا یہ بھائی جان دیکھو یہ بھائی جان نے یہ اوزار کو کیا دن یہ آر ہے بھائی جان یہ آر دن آپ سراخ کرنے ہیں تیوال دھاگہ پہنے ہیں آر کے ساتھ سراخ لگاتے ہیں پھر اس میں دھاگہ ڈالتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ پیدار طریقہ ہے اچھا یہ ساتھ بھائی جان نے پانی بھی رکھا ہوا ہے اس میں دھاگہ کو گیلا کرتے ہیں گیلا کرنے سے دھاگے میں مضبوطی آ جاتی ہے یہ نیچے پتھر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس پہ چمڑے کی سیٹن کرتے ہیں یہ اپنے گھٹنے کے نیچے لکڑی رکھی ہوئی ہے اس پہ جوتہ رکھتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا دوسری چیز میں آپ کو دکھاؤں ذرا جوتہ دکھاؤ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو جوتے بھائی جان نے تیار کیے ہیں ایک تلے والا ہے اور ایک سادھا اچھا اس میں یہ کیا ہے یہ چیز یہ فرما لگا ہوا ہے جوتے کی سیٹن کرنے کے لئے دوسرا سادھا جوتہ ہے وہ تیار ہے اور یہ چیز دکھاؤ یہ یہ کیا ہے اچھا یہ سائز ہے یہ دوستو جوتہ تیار کرنے کے لئے یہ گتے گبرنا ہوا سائز یہ آپ دیکھو اور یہ کیا ہے یہ تھوڑی ہے ایسے جوتے کی دھاگے پہ وہ سیٹن کرنے کے لئے کیل پتھر کے لئے اچھا یہ دیکھیں آئے اچھا یہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے ہم اس کا منگلی کہتے ہیں منگلی یہ کس کی ساتھ یہ چمرے کو سیٹن کرتا ہے اچھا یہ دیکھیں آپ اچھا سیدھا کرنے کے لئے چمرے کو سیدھا کرنے کے لئے یہ زور زور سے لگاتے ہیں یہ سیدھا ہو جاتا ہے اچھا یہ چمرہ دکھائیں ہمارے دوستوں کو چمرہ اچھا دوستو یہ دیکھیں یہ چمرہ اچھا یہ دیکھیں یہ چمرہ ہے اچھا چمرہ سے پھر یہ اسی چمرے سے جوتہ بناتے ہیں ان کے پاس مکمل اوزار ہیں بھائی جان کے پاس اچھا اور اس کو کیسے کاٹھتے ہیں وہ دکھائیں ہمارے بھائی دوستوں کو یہ رمبی ہے یہ ردی ہے رمبی رمبی یہ بڑی رمبی ہے اس سے جوتے کی ناپ کر کے اسے کاٹھتے ہیں اور کیا ہیں اوزار ہیں یہ دیکھیں سارے اوزار دیکھو یہ کیا ہے یہ برما ہے یہ دوستو یہ فرما ہے اچھا اور یہ تیلا ہے یہ جوتے کے اوپر لگاتے ہیں اور کیا ہے یہ دیکھیں بھائی جان نے سارے اوزار اس میں رکھے ہوا ہیں یہ لکڑی کی چھوٹی سندوق بنائی ہوئے سارے اوزار دیکھاؤ نا یہ دیکھیں دوستو ناظرین یہ اوزار ہیں سارے یہ سارے اوزار ہیں اس سے جوتہ بناتے ہیں وہ بھی دیسائی اور پرانا طریقہ چمڑے سے جوتہ تیار کرتے ہیں جوتہ بھی پیدار ہوتا ہے یہ دیکھیں اور کام قیمت پر دستیاب ہوتا ہے جبکہ جو سٹینڈر والے جوتے ہیں وہ پیدار اتنی زیادہ پیدار نہیں ہوتے مہنگے بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ دنچی پی ہے یہ بھائی جان فینسی بھی بناتے ہیں اور سادھے جوتے بھی بناتے ہیں یہ دیکھیں بنا رہے ہیں جوتہ اچھا یہ دیکھیں دوسری چیزیں دکھاؤ ہمارے ناظرین کو یہ دیکھیں دوسری چیزیں بھی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھو یہ تلہ لگا ہوا ہے یہ پھر جوتے کے اوپر لگے گا یہ سیدھا کر کے دیکھو اس طرح یہ دیکھو دوستو یہ جوتہ بنے گا تلے والا جوتہ جیسے یہ بنا ہوگا ہے ہاں جیسے دیکھیں جیسے یہ جوتہ تلے والا تیار ہے یہ تلے الائدہ ہیں پھر یہ جوتہ جب تیار ہوگا یہ جوتے کون پر لگیں گے ٹھیک ہے رکھ دیں اچھا دوسرا جوتا جو تھا وہ سادھا جوتا تھا وہ دیکھائیں سادھا یہ دیکھیں دوستو یہ سادھا جوتا ہے ٹھیک ہے رکھ دیں اچھا اور وہ تار دکھو تار وہ تار یہ دوستو یہ تار ہے یہ کونسی تار ہے یہ تلہ ہے تلہ اور یہ لگا کیا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لگ رہا ہے اس طرح بھی لگا ہوا ہے اس طرح بھی لگ رہا ہے یہ بھی لگا ہوا ہے یہ کلر کا دیکھیں یہ ہر جوتے کے ساتھ لگتا ہے دوستو یہ تلہ ہوتا ہے ان کا کلر علیدہ علیدہ ہوتا ہے ہر جوتے کے ساتھ لگتا ہے دوستو ہمارا چینل پیار پاکستان کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اب یہ دیکھیں یہ تلہ والا جوتہ کتنے میں تیار ہوتا ہے بتیس سو میں اور ساتھا جوتہ پندرہ سو میں دوستو آپ کو بتا ہے ہر چیز مہنگی ہے چمڑا بھی مہنگا ہے دھاگا بھی مہنگا ہے اور دہری بات ہے چمڑے والا جوتہ بھی مہنگا ہے سب سے زیادہ مہنگا ہے اور اس پر سب سے زیادہ مہنگت ہوتی ہے دوسرے جو جوتے ہوتے ہیں بور جان آش پپیز باٹا سروز وہ تو مشینوں پہ تیار ہوتے ہیں لیکن یہ جوتے سپیسلی یہ دیسی طریقہ ہے ہاتھ سے تیار کیا جاتے ہیں اس پر مہنت بھی زیادہ ہوتی ہے زہری بات ہے معافضہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمارے چینل پہر پاکستان کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اچھا دوستو اب اجازت پھر ایک نئی ویڈیو کتاب کی خدمت میں حاضر ہوں گا خدا حافظ